گلوں کی باس چمن کا نکھار زندہ رہے دعا کرو کہ سرشتے بہار زندہ رہے میں ہزار بار پہ وندے خاک ہو جاؤں مگر میرا وطن پروردگار زندہ رہے میرا وطن پروردگار زندہ رہے صدرالی وقار آج کی اس پروکار تقریب میں لبکشائی کے لیے جو موضوع جمال و جلال کی زیرت بنا ہے وہ ہے جہاں آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے سامین محترم قائد کی انتھک اور پیشہ ورانہ جدو جہد کی بدولت پاکستان قائم ہوا ان کی ولولہ انگیز قیادت نے ہی ناممکن کو ممکن بنا دیا آپ نوجوانوں کو مصروف عمل ہونے کا دست دیتے تھے اور طلبہ کو علم کی اہمیت کا احساس دلاتے تھے کیونکہ آپ کو علم کی اہمیت کا احساس تھا آپ نے نوجوانوں اور طلبہ کو دنیا میں ہونے والی سیاسی سماجی اور اقتصادی ترقی سے آگاہ کیا آپ نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں سے قوم کو آشنا کیا مگر اخصوص قائد کے بعد پاکستان آدھا رہ گیا بے اثر ہو گئے سب حرف نبا تیرے بات بے اثر ہو گئے سب حرف نبا تیرے بات کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بات تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے ایسی پدلی کوچے کی فضا تیرے بات آلی وکار جس ریاست کے قیام کے لیے قائد نے انتھک جدو چہت کی تھی افسوس ہم نے تخلیق پاکستان کے مقاسد پوڑے نہ کیے تستور کی تدویر نہ جمہوری اداروں کی تشکیل کر سکے ہم اس تحکام پاکستان داخلی اور خارجی پالیسیوں کی ترتیب میں اپنا کردار ادانہ کر سکے مسلم لیگ الگ انتشار کا شکار ہو گئی قائد کے جانشی تعمیر ودن کی بجائے ایک دوسرے سے الچ کر گراؤں میں تقسیم ہو گئے پاکستان کو خوب سے خوب تر بنانے کی بجائے اسے مسائل کا شکار کر دیا قائد پاکستان میں اخوت کے رشتے کو پروان ہوتا دیکھنا چاہتے تھے مگر ہم تصویر کے دانوں کی طرح بکھر گئے ہم نے رواداری محبت تحمل پرداشت اور آپ کے بتائے ہوئے اصول ایمان اتحاد و یقین کا گلا اپنے ہاتھوں دبا دیا ہم نے پاکستان کو بامِ عروج پڑھ لے جانے کی بجائے اسے زندگ کے گھڑے میں دھکیل دیا فضائی شہر میں کیسی یہ خون کی بو ہے فضائی شہر میں کیسی یہ خون کی بو ہے جلا رہا ہے کہیں کوئی اپنے گھر دیکھو بجے بجے ہیں کیوں اپنے اہد کے سورج بجے بجے ہیں کیوں اپنے اہد کے سورج لٹی لٹی نظر آتی ہے کیوں سہر دیکھو لٹی لٹی نظر آتی ہے کیوں سہر دیکھو قائد نے فرمایا پاکستان کا استحکام قانون کے احترام سے مبستہ ہے مگر آج کے پاکستان میں نہ فکرہ عمل نظر آتا ہے اور نہ جہد مسلسل آپ نے منفقت سے منع فرمایا تھا مگر آج کے پاکستان میں کول و فیل میں تضاد ہی تضاد ہے جناب علی سیاسی معاشی معاشرتی تہذیبی تعلیمی سنتی اور ذریع میدان میں اکھار بچھار جاری ہے قدرت کہتا کردہ بیش مہا وسائل ہم نے قوم کی حالت کو پہتر بنانے کی بجائے اپنے جیبے اور اپنے گھر بننے میں استعمال کیے ہم نے قومی مفات پر ذاتی مفات کو ترجیح دی وہ جو کہتی تھے کہ وہ ابانوں کو سماریں گے وہ جو کہتی تھے کہ وہ ابانوں کو سماریں گے پوچھئے ان سے کہ اجارے گلستا کس نے جناب سید اگر ہم آج کے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں تاثب کرپشن کے زہر تنگ نظری نفاف اور اندرونی خلفشار جو ہمارے روئیوں میں گس کر رہ گیا ہے اس زہر کے طریق دھونڈنا ہوگا اس مقصد کے لیے افراد ملت کو وَا تَعْسِمُوا بِحَمْ لِلَّهِ جَمِعَ اَوْوَلَا تَفَرْرَقُوا کا ترس دینا ہوگا اخوت کے رشتے میں قوم کی شرازہ بندی کرنی ہوگی تانگ نظری اور تاثب کے بھمر سے نکلنا ہوگا اتحاد و یقانکت کی شمع چلانی ہوگی زمینِ لالا میں چڑھاگِ عارضِ غوشن کرنا ہوگا اس چمن کے ذرے ذرے کو شہیدِ جستجو کرنا ہوگا مخلص دیانتدار اور باسلاحی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں ماضی کو بھول کر اپنا مستقبل نوشن کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور صحیح معنوں میں قوم کی بالا دستی اور اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے کے لیے جستجو کرنا ہوگی تاکہ قائم نے جو خاک دیکھا تھا اسے شرمندہ تعبیر کیا جا سکے اس شیر کے ساتھ اجالت چاہوں گا تعمیر کا احساس جگہ دیتے ہیں افراد ہر گام پہ منزل کو صدا دیتے ہیں افراد اقوام کی تاریخ سے یہ بات آیا ہے اقوام کی تاریخ سے یہ بات آیا ہے ملت کے مقدر کو بنا دیتے ہیں افراد ملت کے مقدر کو بنا دیتے ہیں افراد آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور کمارس تینہ نہ بھولیے موسیقی موسیقا موسیقی رکھا موسیقی موسیقی